اور وضو کر رہا ہے وہ اس طریقے سے کہ اس کے بعد حصہ خوش کرے گیا ہاتھ کا کونیاں خوش کرے گئے تو آپ نمہی سے کہاں میں تمہاری کونیاں خوش کرے گئی ہیں وضو کرنا تو سیکھو اب یہیں جھگڑا ہو جائے گا جھگڑا ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا آپ نے توہین کر دیو دل دکھا دیا اس بچارے کا اس کا کوئی حق آپ کو نہیں تھا آپ کا کام صرف یہ تھا کہ آپ اس کو یاد دیا نہیں کرا دیتے بتا دیتے کہ تمہاری یہ خوش کرے گئی چپ کے سیداتر کہہ دیتے تو تمہاری کونیاں خوش کرے گئی ڈانٹنے کا پانہ دینے کا زور سے اس کو بول کر اس کو ضلیل اور خار کرنے کا آپ کوئی اختیار نہیں تھا اس نے ایک غلطی کی آپ نے کئی بہت سارے غلطیاں کر آپ نے کئی بنا کر دی ایک مسلمان کا دل دکھایا اس کو ضلیل کیا رتوہ کیا اور اس کو ڈانٹا یہ آپ کو کسی میں حق دیا ہے آپ کو حکومت چلانے کا تو حق نہیں ہے اچھے اس کو بہت کم لوگ سمجھتے ہیں بعض لوگ مثلاً مضو کر رہے ہیں مسجد میں اور پانی بہا رہے ہیں یہ ناجائز ہے اس طرح ہے اس کو روکنا چاہیے لیکن روکنا کا طریقہ اگر وہ آپ نے ایک سیار کیا گبھارو جاہلانا کہ آپ نے ڈانٹا ہوئے ہیں تم پانی بہا رہے ہو پانی ضائع ہو رہا ہے مسجد کا اس کو روکو بھئی تمہیں کیا حق ہو وہ تمہارا شاگرد نہیں ہے تمہارا ماتیوت نہیں ہے تم اس کے افسر نہیں ہو تم کون ہوتے ہو تو ڈانٹنے والے سختی کرنے والے تم درخواست کر سختی ہو جا کر اس کے پاس چکے سے جاؤ اور اس کو کہو بھئی آپ کا پانی ضرب زیادہ پانی بہرا ہے کم کریں آپ اس کے پانی ضرب سارت تب درخواست کر سکتے ہیں ڈانٹنے کا اور سخت کلامی کا آپ کو بالکل اختیار نہیں اور آپ کو تو کیا اختیار ہوتا اور مجھے تو کیا اختیار ہوتا حضرت موسیٰ اور حارم علیہ السلام کو جب آہدر اللہ تعالی نے حکم دیا کہ تم جاؤ اور پھر آن کو اللہ کا پیغام پہنچاؤ دین کا پیغام پہنچاؤ پھر آن کون تھا قدائی کا جعبہ کرتا تھا کہتے ہیں میں تمہارا سب سے بڑا پروردگار ہوں رب ہوں اس کے بارے نے کہا کہ تم جا کر اس کو یہ کیا تھا عمر بالمارو پر نئی نلمونکر کا فریضہ تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت حضرت علیہ السلام کو سپورت کیا دیا ساتھ ساتھ قرآن میں ان کو اس کا طریقہ چکھایا اور کہا کہ بَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنَا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُوا اَوْ يَخْشَا تو اس سے بات تم نرمی سے کرنا اس سے نرم بات کرنا سخت کلامی نہ کرنا اب اندازہ کرو ہمارے والد مادی درامت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے مقاتب فرعون سے زیادہ گمراہ نہیں ہم موسیٰ اور حارون سے زیادہ بڑے مثلے نہیں جب موسیٰ اور حارون کو فرعون کے مقابلے میں سخت کلامی کی اجازت نہیں دی گئی تو ہمیں اپنے مقاتبوں کے معاملے میں سخت کلامی کی اجازت کیسے ہو سکتی بات تم نمی آرہی تو یہ بہت فترناف بات ہے اس طرف بہت کم توجہ ہوتی ہے یہی بجاہ ہے کہ مسجدوں میں آپ دیکھیں گے جگہ 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 ہوتے ہیں آج مسجدوں میں بجاہ اس کے کہ امن کا اور محبت کا گہگارہ بنے عام طور سے مسجدوں کے اندر کچھ نہ کچھ جگہ 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 بجاہ وہی ہے کہ آپ نے جب ایک آدمی کو اس طریقے سے دلیل کر دیا سب کے سامنے ٹوک دیا اس کو سب کے سامنے اب آئندہ اس کے دل میں تو گیا پڑ گئی آپ کے خلاف اب آئندہ وہ اس فکر میں رہے گا کہ وہ آپ کو بھی اس طریقے سے کسی طریقے سے دلیل کرے آپ کی براہیاں دوسروں سے کرتا تھی رہے گا پھر آپ کو پتہ دے رہے گا تو نفرک پیدا ہوگی کچھ آپ کی معافقت میں ہو جائیں گے کچھ لوگ آپ کے مخالف ہو جائیں گے گروہ بندی ہو جائے گی اور یہ جگہ مسجد و مطالع ہو جائیں گے اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ مسجد کے اندر بعض لوگ بدعاق بدعاق کا عمل کرتے ہیں ناجائز ہے بدعاق حرام ہے گناہ کبیرہ ہے لیکن اس کو بھی روکنے کا طریقہ یہ نہیں کہ سخت کلامی سے آپ روکیں سخت کلامی سے روکیں انہیں جگہا ہو جائے گا اس کا طریقہ بھی وہ یہ کہ نرمی سے کسی وقت تنہائی میں اس کو عزت اور احترام کے ساتھ سمجھائے گا اس کی پورے احترام کو ملہوظ رکھتے ہوئے اپنے آپ کو چھوٹا ظاہر کر کے اس کو اپنا بڑا ظاہر کر کے نرمی سے خیرقاہی کے ساتھ بات کی جائیں بلکہ پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنے کہ یا اللہ میری بات میں اچھا پیدا فرما دے مجھے اخلاص بھی دے دے لیکن ہوتا کیا ہے کہ آدمی دوسروں کو دوسرے کو اچھی سائی کی تلقین کرتا ہے دل میں یہ تکبر ہوتا کہ میں اس سے بلند ہوں اپنی بڑائی ظاہر کرنے کے لئے اس کی حقارت ظاہر کرنے کے لئے اس انداز کو اختیار کرتا ہے تو یہ خود حرام ہے اس نے تو چھوٹا سا ایک ہی گناہ کیا تھا آپ نے پتہ نہیں کتنے کبھیرہ گناہ کر دالے اور حراموں کے ارتکاب کر دیا یاد رکھئے کہ برائی برائی سے نہیں مٹا کرتی برائی خیر سے مٹا کرتی ایک حرام کو آپ پانچ حرام کر کے مٹانے چاہیں گے تو اس سے تو حرام ہی پھیلے گا حرم ہی پھیلے گی تو عمر بالمعروف بھی صدقہ ہے بڑا جنسان سباغ ہے اور نحی ان المنکر بھی صدقہ ہے برائی سے روکنا یہ بھی صدقہ ہے خیر سوال یہ کیا تھا بعض صحابہ اکرام نے کہ مالداروں کو تو خوب عجر مل جائے گا کیونکہ وہ جتنی عبادتیں ہم کرتے ہیں وہ بھی کرتے اور ایک عبادت ان کی اضافی ہے جو ہم نہیں کرتے ہیں وہ ہے مالیہ صدقہ خیرات تو اس کی وجہ سے وہ عجر سواب ان کا بہت زیادہ ہو جائے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہارے پاس ایسی چیز نہیں جو تم صدقہ کر سکو اور پھر بتائے کہ یہ چیزیں بھی صدقہ ہیں تم یہ کیا کرو تو برابر ہو جائے گا ایک اور حدیث میں یہ بات مالداروں نے بھی سنی لی جو رسکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ اکرام کو بسلائے تھا انہوں نے یہ صدقہ کر دیا مالداروں کو بھی پتا چلا کیسا یہ بھی صدقہ ہے تو انہوں نے یہ صدقہ بھی صدقہ کر دیا یہ کام بھی ضرور کر دیا پھر یہ صحابہ اکرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ اب تو یہ مالدار بھی یہ کام کرنے لگے تو فرمایا کہ ذالکا فضل اللہ یو فیہ من یا شاہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و خرم ہے جس کو طاقہ ہے بے دیتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو انام ملا ہے جو دونوں چیزوں کی توفیق دے رکھی ہیں چنانتے پھر یہ ہوا کہ بہت سے صحابہ اکرام نے یہ کام کیا کہتے تو کیا ہم پیچھے رہ جائیں صدقہ خیرات میں مالدار سارے وہ نیک کام کریں گے اور تسبیحات بھی پڑھیں گے سبحان اللہ والحمدلہ لا الہ الا اللہ سب پڑھتے رہیں گے ہم بھی پڑھیں گے مگر پھر بھی وہ صدقہ خیرات کریں گے ہم سے آگے میں کر جائیں گے تو صحابہ اکرام کی شام تھی غریب تھی مسلس سے فخر و فاقع کی زندگی تھی تو انہوں نے کیا کام کیے جا کر مزدوری کی جنگل سے ڈاک چند لکڑیاں کاشی بازار میں آتا فروغ تھی اسی قسم کو کوئی اور جو بھی کسی کو مزدوری ملی اور اس سے تو پیسے میں نے اس کا صدقہ خیرات کیا تو یہ تھی مسابقت الالخیرات جنت کی درد دور حقیقت پالی تھی انہوں نے کہ دنیا کی زندگی دھوکے کی زندگی ہے اس کا کوئی بھروتہ نہیں اس کے بات سے بھاگ دور کرنا بیتار بات ہے اس کے بات سے تو اتنی بھاگ دور کر لیں جتنا ہمیں دنیا میں رہنا ہے آخرت کیلئے اتنی بھاگ دور کریں جتنا آخرت میں رہنا ہے تو دنیا کی اس محدود زندگی کو آخرت کے لا محدود زندگی کے لئے تیاری میں استعمال کریں تو اس رات کو پا گئے کہ صحابہ اکرام ہر وقت اس کوشش میں تھے کہ ہم آگے نکل جائیں آگے نکل جائیں آج دور لگی ہوئی ہے مال و دولت کہ میں مال و دولت میں اس سے آگے نکل جائیں میرا مقام اس سے زیادہ بڑھیا ہو جائے میری دوری اس سے زیادہ آلہ دسلکی ہو جائیں میرے کپڑے اس سے دہتر ہو جائیں میرے بینک بیلنس اس سے زیادہ ہو جائیں آج یہ دور ہے لیکن صحابہ اکرام جو دور لگاتے سے یہ وہ تھی جس کو قرآن نے کہا تھا سابقو الى مغفرت من غدکم بجنف ارض حسط مابات بل ارض تم دور لگاؤ جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین اور آسمان کی برابر ہے تو یہ صحابہ اکرام دور میں لگے ہوئے دوسرے کو دیکھتے تھے نیکیاں کرتے ہوئے تو یہ کوئی نہیں کرتے تھے کہ اس سے ہم آجے زیادہ بڑھ جائیں نیکیاں بڑھائیں اللہ تعالی ہمیں ان صحابہ اکرام کی طریقوں پر عمل کی توفیق حتہ فرمائے خیر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ اکرام نہیں اتبال کیا کہ مالدار تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے جائیں گے اور ہم سی سے رہ جائیں گے کیونکہ ہم صدقہ خیرات نہیں کرتے صحابہ نے فرمایا کہ صدقہ خیرات کا طریقہ ہم بتا دیتے ہیں تم یہ کام کر لیا صدقہ خیرات کیا صرف اور فرمایا کہ امر بالمعروف امر بالمکربی صدقہ ہے پھر یہاں تک کہ فرمایا کہ وفی بوزعی احادی کم صدقہ میاں بیوی دنسی عمل جو کرتے ہیں جو بھی صدقہ آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میاں بیوی جو دنسی عمل کرتے ہیں خالص لذب